السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امران حیدر ویلوگ ناظرین آج کا ویلوگ ہے لیزر کٹنگ کا مطلق جو سی این سی لیزر کٹنگ ہے اس کے مطلق ہم نے بہت زیادہ معلومت کٹھی کی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کی معلومات ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک موڈرن گھروں کے لیے بہت زبردست ایک چیز نکلی ہے اس کے گیٹ بھی بنتے ہیں اس کی وینڈوز بھی بنتی ہیں اس کی گریل یعنی کے ابھی یہ جو لگا رہے ہیں یہ گریل لگا رہے ہیں ہر لہاج سے اس کا لیول چیک کر کے اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ فریمنگ ہے ناظرین یہ جو پائپ لگے ہوئے نا اس کی پہلے فریمنگ کی جاتی ہے ڈیزائن کے لہاج سے جس طرح کب یہ آپ کا چھیڑ کا فرنٹ الیویشن کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو یہ پہلے اس کی فریمنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کے مختلف پارٹ ہوتے ہیں یعنی کے کٹنگ کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں اس کا سائز لے کے اور اس کو ڈیزائن کے ساتھ ترتیب دے کے اس کی کٹنگ کر کے اس کے پیس لائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی انسٹالنگ کی جاتی ہے جیسے کہ اب یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اچھا رہی بات اس کے مٹیریل کی ناظرین جو اس کا مٹیریل لگتا ہے نا یہ ہوتا ہے چودہ گیج کا اس کی مٹائی یعنی کے چدر کی مٹائی چودہ گیج ہوتی ہے ویسے اس کے سائز اور بھی ہوتے ہیں سولہ گیج اٹھارہ گیج بارہ گیج اور اس سے بھی موٹا ہوتا ہے لیکن یہ جو سب سے سوٹے بل ہے نا اب جو گروں میں لگ رہی ہیں گریل جنگلہ جس کو یہ کہا جاتا ہے یہ جو لگ رہی ہیں چودہ گیج زیادہ سوٹے بل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر بندی کی پہنچ میں بھی ہے زیادہ کوسٹلی بھی نہیں پڑتی اور وہ مضبوطی میں بھی بہت زبردست اپنی مثال خود ہے وہ اور اس کا زنگ وغیرہ بھی اس کو نہیں لگتا اور جو مٹیریل یوز ہوتا ہے مٹیریل آپ کہہ کے جس سے آپ بنوائیں یا جس کے ساتھ بھی آپ کی ڈیل ہو اس کو یہ کہہ کے ڈیل کریں کہ ہمیں ایچ آر مٹیریل میں چاہیے جو ایچ آر ہے وہ بہت اچھا مٹیریل ہے بلکہ آپ سمجھیں کہ اب تک جو بھی لگایا جا رہا ہے وہ ایچ آر ہی لگایا جا رہا ہے تو وہ زبردست مٹیریل ہے تو یہ دیکھیں لگانے کے بعد انسٹالنگ کے بعد اس کی مکمل یہ آپ صفائی وغیرے یہ گرینڈر ہو رہی ہے اس کو مکمل آپ فنشنگ آپ دلوائیں اب یہ اوپر والا جنگلہ ماشاءاللہ یہ لگ چکا ہے گریل لگ چکی ہے تو اس کا ایک اور پورشن ہے وہ نیچے ہے وہ جب لگ جائے گا انشاءاللہ ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ ڈیزائننگ کے مطلق میں آپ کو بتاؤں ناظرین ڈیزائننگ آپ اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں یہ ہم نے کروای ہے ڈیزائننگ اپنا خود ڈیزائن دے کے کروای ہے آپ نیٹ میں نکالیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لگ رہی ہے یہ اوپر لگی ہے نیچے کی بھی ہاف لگی ہے اور یہ مزید لگایا جا رہا ہے یہ لگانے کے بعد فرنٹ ٹیلی ویشن کو ناظرین چار چاند لگ جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے گھر بنایا ہے زندگی میں عام آدمی ایک دفعہ ہی گھر بنا پاتا ہے تو یہ دیکھیں انسٹال کرتے کرتے ان کو فیٹرنگ کرتے کرتے شام ہو گئی ہے یعنی کہ رات ہو گئی ہے لیکن اب یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مکمل کر کے ہی جائیں گے میراج اس کمپنی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے یہ کمپنی بہت اچھی ہے یہ ذمہ دار کمپنی ہے تو ان کا ایک میار ہے کام کرنے کا تو میں ان سے کافی مہتمین ہوا ہوں اگر آپ کو اس کمپنی کے بارے میں معلومات یا کونٹیکٹ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا ریٹ بھی مناسب ہے مجھے ان کا کام کرنے کا انداز بھی بڑا اچھا لگا ہے تو خیر اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا مٹیریل ایچ آر موٹائی چودہ گیج یہ آپ کہہ کے بنوائیے گا اور دوسری بات یہ کہ جو پائپ اوپر لگا ہوئے نا جو سائیڈوں پر جس کے پلر بنے ہوئے ہیں پاوی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی چدر کا ایک سائز ہے سولہ گیج وہ سولہ گیج کی ہوگی سولہ کی لگوالے اٹھارہ کی لگوالے میں ایسی سولہ کی زیادہ اچھی لگتی ہے اور ڈیزائننگ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نیٹ پر جائیں ہزاروں ڈیزائننگ گیا ہے کوئی بھی منتخب کریں اور بنوائے لیں تو یہ آپ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوئے اپنے گھر کے ایلیویشن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں کمپرومائز کر سکتے ہیں انسان ناظرین اور کچھ چیزیں کمپرومائز نہیں ہوتی مطلب کہ گھر کے اگر اندر کے حصے ہیں ان کو ڈیکوریشن کو آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر سکتے ہیں یعنی کہ وقت کے ساتھ آپ اس کو اگر پیسے آپ کے پاس زیادہ آ جائیں بعد میں یہاں ابھی ہوں تو الحمدللہ اچھی بات ہے اگر کم پڑ جائیں یا نہیں بھی انسان کبھی ایسا کر سکتا تو وہ آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا اور جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا کیونکہ فرنٹ کو آپ ریڈ کے اور نہیں کر سکتے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے اس لئے آپ پہلے سوچ سمجھ کے فرنٹ اچھا بنا لیں فرنٹ کو اچھے طریقے ڈیکوریٹ کر لیں تو باقی تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرنٹ کی جو یہ دو پورسنز کی لگی ہے زبردست ماشاءاللہ اس کی لوگ آئی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو اینڈ پر اس کی مکمل ویڈیو بتائیں گے تو ناظرین یہ ہماری ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کومیٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیون ناصر ہو السلام